بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے حوالے سے جے شنکر بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان سے کچھ صحافی بھی آئے ہیں اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک جو صحافی ہیں بھارت کی جانب سے ان کو انٹرویو دیا نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے اور کافی باتیں کی ان سے نہ جانے پاکستانی صحافیوں کو انٹرویو دینے سے کیوں قطر آتے ہیں اور بھارت سے آئیو صحافی کو انٹرویوز دیتے ہیں چونکہ شاید بھارت سے آئیو صحافی وہ سب باتیں وہ سوال نہیں کر سکتی ان سے جو یہاں کے لوکل صحافی سوال کریں گے جن کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بہرحال پاکستان کے لیے بڑا خوشائند ہے اور بڑا پوزیٹیو ہے جس طرح سے یہ شنگائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اور اس میں بھارت کی جانب سے شرکت ہونا اور باقی تمام موالک کا بھی پارٹیسپیٹ کرنا پاکستان کے لیے بڑا خوشائند ہے دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف جنہوں نے جلسے کی کال دی ہوئی تھی انہوں نے اپنا جلسے کو موخر کیا اور اس یقین دہانی پر موخر کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ان کے ڈاکٹر سے مولے سے کرا دی جائے گی اور اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے آج یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ ملاقات ہو جائے اور ان کے جو ڈاکٹر تھے ان کو وہاں بھیجا گیا لیکن پھر ڈاکٹر کے پاس ان کا کارڈ آویلیبل نہیں تھا کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ واپس سلے گئے بغیر ملے اب یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ اتنی سپیشل ارینجمنٹ کر کے اگر ایک ملاقات کرائی جا رہی تھی تو پھر جیر رورز کا بہانہ بنا کر ڈاکٹر کو کہنا کہ آپ کے پاس آپ کا شوقت خانم کا کارڈ نہیں ہے تو لہٰذا آپ واپس سلے جائیں اور ان کو ملاقات کروائے بغیر واپس بھیج دیا گیا جبکہ ان سرکمسٹرانسز میں جہاں پہ آپ نگوشیئٹ کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات پوری کریں گے آپ کے مولد سے ملاقات کرائیں گے تو پھر ہر کسی کو بتاتا کہ ان کا مولد آ رہا ہے اس کی ملاقات ماں ہونی چاہیتی نہ جانے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن بہرحال آج کے دن کی جو پاکستان طریق انصاف کی احتجاج کی کال تھی وہ تو ختم ہوئی اس کو تو کنٹرول کر لیا گیا جس طرح بھی کیا گیا اور ملاقات بھی ابھی تک کی خبر کے مطابق نہیں ہو سکی ہے نہ جانے اب دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی کیا ہوگا اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک جو آئینی ترمیم اس ٹائم پر سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا اور اس کے خلاف مقلع برادری بھی اس کے خلاف ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی اگر ہوئی تو ہم اس کے خلاف سے راپا احتجاج رہیں گے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے ہم گھروں سے نکل آئیں گے اور ہم اس آئینی ترمیم کو کسی صورت بھی نہیں ایکسپٹ کریں گے کل کی مولانا فضل الرمان صاحب کی سٹیٹمنٹ اس میں کچھ نرمی نظر آ رہی ہے مولانا فضل الرمان صاحب کی سٹیٹمنٹ لیکن پھر بھی بات اشارتاں کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی مزید چیزیں اگر ہمارے مسعودے کے مطابق سب کچھ ہوا تمام تر شرائط ہمارے مسعودے کے مطابق ہوئی تو یہ آئینی ترمیم ہوگی پر نہ نہیں ہوگی مولانا فضل الرمان صاحب ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوگا اٹھارہ اکتوبر کو یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے اجلاس قومی اسیملی کے اندر طلب کر لیا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ اکتوبر کو یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جس کا اتنا بڑا اس ملک کے اندر ایشو بنا ہوا ہے کیا یہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام تر جو اب بلاول بھٹو صاحب کی باتیں دیکھیں اور باقی لیڈرز کی باتیں دیکھیں تو بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ ہر صورت یہ ہونا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے یہ بھی بلاول صاحب نے کہہ دیا پھر اب اس کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت کا جو منڈیٹ ہے یہ عوام نے دیا ہے یعنی جو کانسٹیوشنل کورس کی بات ہو رہی ہے آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے اس کا منڈیٹ عوام نے دیا ہے اور اب ان کو پرانی باتیں نزانے کیوں یاد آ رہی ہیں آج سے تیس چالے سال پہلے کہ جو آج سے پہلے آج سے قبل کبھی اس کا ذکر نہیں کیا بلاول صاحب نے سو آئینی عدالت کا منڈیٹ عوام نے دیا ہے اور اس پر مخالفت جو ہے وہ ذاتی پسند و نا پسند کی بنیاد پر ہے یہ بھی ان کی آج کی سٹیٹمنٹ تھی اس پر بات کریں گے سٹوڈیزوں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ایسن محمود صاحب ساتھ جوائن کر رہے ہیں خوضہ محمد عیوب نسیم صاحب اور اپنی بات خلاص کرتا ہوں ڈاکٹر ایسن محمود صاحب سے ایسی او کانفرنس ہے شنگائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے لئے بڑی خوش آئند ہے اور اس طرح سے چائنہ کے وزیراعظم پاکستان تشریف لائے ان کا آنا اور وہ سب کچھ ہونا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے لئے how important return it is بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صرف شنگائی تعاون تنظیم اجلاس جو ہے یہ سارے اس کے مراحل وہ نہایت کامیابی سے چل رہے ہیں اس میں کوئی شبہ کی بات رہ نہیں گئی ہے جو ایک غلغلا اٹھ رہا تھا کہ جی شاید پندرہ تاریخ کو احتجاج ہوگا وہ بھی بات ختم ہو گئی وہ بھی احتجاج نہیں ہو سکا اگرچہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ ملاقات نہیں ہوئی یہ ایک طرفہ ہی بات رہ گئی دو طرفہ نہیں بن سکی یہ غاق نہیں بڑھ سکے لیکن میں یہاں آپ کو دو تین چیزیں جو ہے نا اس کو چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ فرما لے اور جو ہمارے ناظرین نے وہ بھی نوٹ کر لیں جی کہ جو شنگائی تعاون تظیم اجلاس ہے ہم جو ایک ایکسپیکٹیشن اس سے ایک کریئٹ کر رہے ہیں نا جی وہ ایک فالس قسم کی ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے اگر سیاسی معاملات ہیں وہ تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے جب کتہ ہی نہیں اگر ہمارے کچھ سفارتی معاملات ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع نہیں ہوں گے کیونکہ پالیسی نہیں ہے پیچھے پالیسی ہوگی تو ہی ہم اس کو کچھ ٹھیک کر سکیں گے اور یہ چٹا صاحب اس وقت جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں یہ بیرونی سے زیادہ اندرونی ہی ہمارے داخلی مسائل ہیں ہم نے خود کو ایک دو طبقاتی نظام میں اس بری طرح منتقل کر دیا ہے کہ اب کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی سیریس ڈائلاؤگ نہ ہوا تو بھی یقین کریں یہ اس سی او جس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈریسٹری ہیں یہ چیمبرز ہیں ان کو بھی کوئی رائٹ آئیڈیا نہیں ہے بکاوز کہ کوئی لیڈ نہیں مل رہی نا یہ تو یہ چاہیے تھا کہ اس اجراز کی ایک سال پہلے اگر لیڈ ہوتی ان کے پاس وہ بتاتے کہ ہم نے اس اس سیکٹر کے لیے یہ جی چیزیں ہمیں چاہیے ہیں ہمیں سمگلنگ اس بارڈرز پہ ان وہ مالک کے ساتھ یہاں یہاں اس خطہ میں ختم کرنی ہے ہم نے یہاں پر مقامی کرنسی لے کے آنی ہے ہم ڈالر میں کر رہے ہیں تو انڈیا نکل گیا نا اس پہ ڈالر میں سے وہ مقامی کرنسی پہ چجار ہے برکس پہ ایران جو ہے وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں تو ہم نے ہمیں ہمارے پاس کوئی یہ پالیسی ہے ہی نہیں مقامی طور پر کہ کس مقامی کرنسی کے ساتھ ہم اگر بارٹر بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے بارڈر مارکیٹس جو چھٹا سا بنی ہے نا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ہلال میٹ کی بات کر لیتا ہوں جو کہ جس کا پاکستان ہلال میٹ کی اس کا پاکستان کا نام ہی ایک زبردست زمانت ہے پاکستان کا نام آتی ہی کہتے ہیں گلوشتہ لالی ہوگا تو وہ اگر ہم بارڈر مارکیٹ اپنی افغانستان اور یہ ایران بارڈر اور یہ ساری جگہوں پر ایون چین سائٹ پر ہمارے پاس جو بارڈر لگ رہے ہیں زمینی وہاں کوئی اپنے مارکیٹ نہیں بنائی ہوئی اور آپ کو میں یہ ارز کر دوں کہ ٹھیک ایک طرف ہم سی او کر رہے ہیں خوب جشن بنائے تم وہ کناتے کھانے شاہی زغران جو مرضی کرنے ہار پول پیشکش ہے یہ وہ خوش خبریاں سنائیں ایم او یوں کریں لیکن عملی طور پر یہ دیکھیں چٹا صاحب آج آپ میرے یہ بات یاد رکھیے گا ہم نے یہ جو ایک تو سمگلنگ ہماری ہو رہی ہے یہ بچڑا بکرا یہ زندہ سمگل ہو جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور دوسرا ایک یاد رکھی گا ابھی ہم نے جو اوپن کی ہے یہ ایک ایکسپورٹ برامت کہ جی آپ زندہ بکرا بچڑا بجائے کہ آپ ویلیو ڈیشن کرنے کے جو ہمارے سلاٹر ہوسیز ہیں ان میں آپ اس کو بکرے بچڑے کے گوشت کو انٹرنیشنل سلاٹر ہوسیز پاکستان میں ساٹھ سے زیادہ موجود ہیں وہاں پر آپ ان کو پیک کر کے ویلیو ایڈیڈ مسنوات دینے کی آپ زندہ دے رہے ہیں آپ یقین کریں عام پاکستانی کے لیے چٹا صاحب ایک بوٹی نہیں بچنی آپ دلوئیں گے کہ گوشت کی در گیا چھوٹا ہو یا بڑا ہو چکن تو بھائی ہے نا تو یہ ملے گی نہیں کسی کو تو ہمارا ایک طرف ایس سی سی او یہ ہے اور ایک طرف ہماری وہ ہائی لیول ہمیں ایکسپیکٹیشن دکھائی جا رہی ہے اور آخری اس بات میں چٹا صاحب آج ایس سی او کے ساتھ اس اہم ترین خطہ کے جناس کے ساتھ کیا وہ لوگ اندھے ہیں کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم یہ جس سجے سجے پنڈال میں آگئے ہیں کنونشن سینٹر میں آگئے ہیں میری ٹوٹل میں آگئے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے سیل ہے سر سار ہے گزر کے تو بہی سی آرہے ہیں سر میں نے آج صبح وہ کنٹینرز جو پورٹ پہ پڑے ہوتے ہیں وہ ان کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے تو سوچیں گے تو سی ہی کہاں سر کنٹینر تو اب ایک طرف رہ گئے میں نے صبح آج اجنب لو جو صدر آل پاکستان تاجران اور کاشیف چوتر ان کے میں نے ان کے نہ میں نے ان کے مجھے پیغامات آئے وہ کیا تھے کہ سوائے میڈیکل سٹور کے منگل اور بودھ بھی کچھ نہیں کھلے گا اسلامباد اس فلی لوگ ڈاؤن فلی لوگ ڈاؤن میں نے بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے جنابی کوئی اچھے ملکوں کا یہ تحزیب یافتہ ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک کا یہ بتیدہ ہوتا ہے چیتہ صاحب ہر چیز آپ میں بلوگ کر دی ختم کر دی کوئی چیز چل نہیں رہی کوئی ہے نہیں ادھر آپ پنجاب میں آج ہیں تو طلبہ احتجاج کر رہے ہیں وہ ایک واقعہ ہوا ہے صحیح ہے غلط ہے یہ ہم اب ہم کیا اس میڈیا پہ بیامے تو شاید پبندی ہے اسے بات ہی کرنا لیکن دیکھیں طلبہ پہ کیا پبندی کریں بچے نکلائیں سکولوں کالجی سے بچیاں نکلائیں یہ لوگ تڑپ اٹھے ہیں ایک طرف یہ حالات ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پولیس ان پہ تشدد کر رہی ہے ان کو بھگانے کے لیے وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہے سوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ بھی سر گرفتار کر لیا رات پتہ لگا جی جنہوں گرفتار طلبہ تھے ان کو چھوڑا انہوں نے پولیس نے رہا کر دیا چلے ان کی میرمانی پریزن مینز باقیدہ بھر بھر کے بیجی ہونا ہے سر جی بالکل آپ دیکھیں نا یعنی کہ اس ملک میں احتجاج اب وہ تمام طلبہ نا پاکستان طریقہ انصاف کے تھے اگر ہوتے تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہی دہشت کر دیں تو احتجاجی اس لئے کر رہے ہیں اب وہ تو طلبہ تھے کسی سیاسی جماعت سن کا تعلق نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کو بڑا اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا ان کو بات سن کے ان کی باتیں مان کے چیزیں سیٹلک بھی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے اب زور لگانے کلاب اور کوئی حکومت کے پاس چیز رہی نہیں ہے جہاں پہ احتجاج کوئی بھی کرے بس زور لگاو اور اس کو اٹھا دو وہاں سے نہیں چٹا صاحب یہ دیکھیں جیسے انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے لڑک بچے ہیں وہ بھائی آپ اگر ان کے نئی ہیں تو آپ عزبردستی بنا کر کیوں ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کیوں ان کو آپ زیادہ پاورفول شوک کرنا پڑتے ہیں یہ آپ کی سیاسی بصیرت ہے یہاں سیاسی طفلانہ پان ہے آپ کا دوسری بار چٹا صاحب یہ اس میں ہی آخری زمن میں کہ ایس سی او اجلاس جو ہے ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکانومی کے جو ہے نا اعتبار سے یہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا دودھ اور شہد کی نہرے بینہ شروع ہو جائیں گی آپ دیکھیں بجلی ہے نہیں ہمارے پاس گیس کی ہم لوٹ شیڈنگ کر رہے ہیں تین ٹائم آج لاہور میں صرف تین ٹائم گیس آج کے دن آویلیبل ہے اب یہ سردی شروع بھی نہیں ہوئی اب یہ سردی شروع نہیں ہوئی اور چٹا صاحب آپ یہ دیکھیں جب بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی کی وارٹر منیمنٹ ہمارے پاس ہے نہیں ہے پانی ہمارا سمندروں میں گر کر لاکھو اکڑ پانی جو ہے نا اس میں سمندر میں گر کر ضائع ہو رہا ہے ہمارے یہاں کوئی این نو سیز کی پالیسی نہیں ہے رشوت اور سفارش اور بڑی تگڑی سفارش کے بغیر آپ چھوٹے سے کسی منشی سے کام نہیں کروا سکتے اس کے بعد آپ نے ایم ایف سے ایک اشاریہ ایک ملین ڈالر کی آپ نے کرز آپ نے لیا اور آپ نے بغلے بجائی ہے کہ آپ نے کرزہ لے لی ہے اوہ بھئی کرز لینے والی قوموں والا روحیہ استیار کریں جو لوگ ڈیفالٹ سے بمشکل بچ کے بقول آپ کے میں تو سمجھ تو ڈیفالٹ ہی ہوا پڑا ہے لیکن چلے آپ کی مانز لیتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہوا تو جو بمشکل ڈیفالٹ سے بچ کر نکلنے والی قوم ہے وہ طریقہ بتیار رکھیں آپ لوگوں کو یہ کیا دکھا رہے ہیں پی اے یہ آپ کی فیل ہے سٹیل مل آپ کی فیل ہے ریلوے آپ کی فیل ہے امن و مان آپ کے قابو میں نہیں ہے سیاست آپ کے قابو میں نہیں ہے آئینی ترمیم آپ کی جو ہے نا وہ ایس سی ای او سے بڑا آج ٹاپک بنا بیٹھا ہوا ہے پانچستان میں میرے تو خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج شنگائی تعاون تنظیم کے علاوہ کسی پریس اور الیکٹرونک میڈیا میں بات نہ ہوتی لیکن ہے ہی نہیں نہ کسی بین الاقوامی کا انٹرویو ہم لیڈر کا دکھا پا رہے ہیں نہ ہم دھلتے مارے ہیں ہم ان کے پاس کسی کو جانے نہیں دے رہے کسی کو آنے نہیں دے رہے نہ پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا چھپا ڈکا لکا چٹا صاحب ایسے ہوتی ہیں ترقیان ایسے ہوتے ہیں کوئی کامیابی ہیں ایسے ہوتی ہیں منازلتیں ہوتی ہیں یہ تو آپ ایک ڈنگ ٹپاو بات کر رہے ہیں اور آج بڑی حیرت انگیز بات ہے میں بھی یہ چیک کر رہا تھا آپ کے پروگرم شروع ہونے سے پہلے کہ آج کا جو برننگ وہ آئینی ترمیم بنا ہوئے جی سارے پاکستان کے بکلہ جو ہے نا وہ باری باری آ کے مائکس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے ہم اس کو نہیں مانتے ہم ایک شخص کی جو ہے نا وہ ایکسٹینشن یا اس کی بعد ریٹائرمنٹ ملازمت کو جو ہے نا نہیں سپورٹ کرنا چاہتے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایس سی او اہم ہے یا آئینی ترمیم اہم ہے آپ کا حکومت جو ہے اس وقت کہاں ہے اس میں کیوں حکومت کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ابھی آئینی ترمیم والے معاملہ کو خود اعلان کر کے پسے پشٹ ڈال دیں اسے ایس سی او کے بعد اس کے بعد کہیں جی اس کے بعد ڈسکس ہوگا سترہ اکٹوبر کو آپ نے جلاس قومی سمبلی کا بلا لیا کوئی اس میں پائداری اس میں کوئی ایسی ٹھوس حکمت عملی تو دکھائی نہیں دے رہی تو لگ رہا ہے ڈنگٹ پاؤ آج ہی ہو جے شام کو جی ہو جے صبح جی ہو جے کل دوپیر کو جی ہو جے اگر اس طرح تو حکومتیں نہ چلتی ہیں نہ چلا کرتی ہیں اور نہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ چل سکے گی اور باقی یہ بات ہے کہ پاکستان کی بدنصیبی جیسے ٹھہری ہوئی ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم جیسے علاج جیسے اجلاس کی مذبانی کرنے کے باوجود میں یقین کریں بڑی کوشش کر کے بڑی حمد کر کے بھی یہ کھنگال نہیں سکا کہ سوائے سفارتی عداب کے ایک جلک اور مزہ لینے کے کہ جی بہت سے لوگ ہمارے پاس یہاں تشریف لے آئے ہیں گیارہ مالک کے جو سربراہن آگے ہیں اور یہاں جلاس ہو رہا ہے تو ہم بس یہ ایک خوشی بس اس کی رہا ہے میرا خیال ہے کہ اربون روپیا تو ٹیکسپیئر کا استعمال ہو جائے گا ہو گیا ہو گیا جی ہم بس یہ رہا کے محسوس کر سکتے ہیں یہ ہوا ہے اب اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اس کا کتنا ایکنومک فائدہ ہوگا یقین کریں میں تو سر پٹک کر رہے گئے ہو مجھے ایک رتی بر فائدہ کوئی لوکل پالیسی پہ لوکل سرمایہ کاری کے لیے کوئی کہیں سے میں نکال دکھا کے نہیں سمجھا رہی کہ کہاں سے نکال خوضہ عیوب نسیم صاحب آپ کیا کریں گے چھٹر صاحب بہت شکریہ گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ تمام کی تمام حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کی ڈیٹیل گفتوک کے بعد تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں لیکن بات صرف یہی پوائنٹ پر ڈسکس کروں گا جو آئینی ترمیم کی آپ نے بات کی ہے اور آئینی ترمیم جو اس وقت پاکستان میں ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ لگ رہی سکریپٹ رائٹر کیا اس کا نکالنا کہہ چاہتا ہے کیا سکریپٹ رائٹر ویلن والا کردار ادا کرنا چاہتا ہے کہ ہیرو والا کردار ادا کرنا چاہتا ہے دیکھئے جب سکریپٹ رائٹر سکریپٹ لگتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فلم چلتی ہے ہیرو کے کردار پر لوگ ہیرو کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ سیچوشن یہ ہے کہ ہیرو کم آ رہا ہے سکریپٹ رائٹر پر ملن زیادہ سکریپٹ رائٹر پر نظر آ رہے ہیں آئینی ترمیم جتنی تیزی سے اس وقت برننگ ایشو بنا ہوا ہے میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اپروپ ہو جائے گی حکومت ہو جائے گی حکومت کو قطن کسی وکلہ تنظیموں کی پرواہ نہیں ہے حکومت کو عوام کی پرواہ نہیں ہے حکومت کو کسی ایجیٹیشن کی پرواہ نہیں ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ہمیں حکم اگر کوئی کہیں سے ملا ہے پتہ نہیں کہاں سے آگے آسمان سے آیا ہے کہ کروس ایٹلانٹک سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے تو وہ اسی کے سسنے میں لگی ہوئی ہے کسی طرح لیکن کل کا جو مولانا فضل الرمان صاحب کی گفتگو ہے ابھی آپ نے پروگرام شروعنے سے پہلے آپ سے ڈسکس ہو رہا تھا مولانا صاحب بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں لیکن کل کو جو ان کی میٹھی گفتگو تھی نا وہ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ ایٹ الیون آر آ کے وہ ان کو شاید کالی جھنڈی دکھا دیں گے لیکن دوسری طرف یہ ہے پکڑ دکڑ چھاپے پی ٹی آئی کے ایم این اے چھپنا لکنا جو لکر میٹی چل رہی ہے اس پر پاکستان میں ایم این ایس کی اس کے ریزلٹ کیا نکلیں گے لیکن ان تمام چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ڈنڈا پیر بہت تقریح چیز ہوتی ہے پاکستان میں عوام میں سکت نہیں ہے کھانے کی چونکہ وہ بھوک افلاس سے بہت زیادہ اکتار چکے ہیں تھک چکے ہیں لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این اے جتنے بھی ہیں ایم این اے پاکستان میں جب بھی کوئی آتے ہیں وہ آتے ہیں دیاری لگانے کے چکر میں ان کو فنڈز نہیں ملے تو دیاریوں کے پوائنٹ اے فیسی تو بھی جارے وہ بھوکے مر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کون ایم این اے چونکہ سوشل میڈیا پہ نہیں بلکہ میں نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ایک ایم این اے کا انٹرویو سنے ہیں ایک نے کہا جی مجھے ساٹھ کروڑ کی آفر ہوئی ہے ایک نے کہا جی مجھے تیس کروڑ کی آفر ہوئی ہے کہ جی ووٹ آپ ہمیں دے دے تو ایک ایک عرب تک کی آفر ہوئی ہے تو جب ایک ایک عرب کی آفر ہوئی ہے ایم این اے کو ملا بھی کچھ نہیں بھوکے مر گئے اب دیکھنا یہ پڑے گا ان میں سے پنچیوں میں سے کتنے پنچی اڑ کے جاتے ہیں وہاں پہ اور وہی ہے نا کتنے ووٹ ڈالیں گے فارٹی ون والا معاملہ چل رہے ہیں نا سپریم کورٹ نے سر انہارات میں تو چونکہ رول ہی ہے کہ اگر وہ پارٹی کی مرضی کے اگینس جاتے ہیں اگر جا کے ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے انہوں نے ووٹ بھی ڈال لیا تو پھر بھی وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہو بات یہ ہے اس وقت فارٹی ون والی کہانی اس کا فیصلہ جو مجورٹی نے کہا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں لیکن جب تک یہ کچھ اونرابل ججز بیٹھے میں ہیں کنٹرپٹ آف کورٹ کے زمنے میں نہیں آنا چاہتا برحال یہ جس کی لاتھی اس کی بھیانس والی جو کہانی ہے نا وہ وہی چل رہی ہے تو چونکہ ایم این اے بشارے بھوکی ہوئے میں اس وقت اب دیکھتا ہے کتنے ایم این اے وہ جاتے ہیں ان کو تو کم از کم میرا خیال ہے کبار تیرہ ایم این اے چاہیے مولانا صاحب کے اگر آٹھ ایم این اے ساتھ نابی دے تو ادھر سے تیرہ ایم این اے چلے جائیں گے جو اکتالیس ایم این اے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے وہ تو لے لیں گے اور پیسے کے زور پہ لے لیں ڈنڈے کے زور پہ لے لیں پریشر کے زور پہ لے لیں چونکہ سوشل میڈیا پہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کسی ایم این اے کے بھائی کے گھر میں رات کو تین بہنے چھاپا مارا جا رہا ہے عورتوں کو اٹھاک لے کے جا رہے ہیں بچوں کو اٹھاک لے کے جا رہے ہیں کب تک عوام ظلم برداشت کرتے رہے گی چاہے وہ کوئی پارلیمنٹرین ہو یا عام کوئی ورکر ہو ان تمام چیزوں کو مدر نظر رکھنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم جتنا واہ بیلہ بچاو بچاو بے یا جتنی گورنمنٹ کو ضرورت ہے وہ اپروو ہو جائے گی لیکن دوسری طرف میں سیاسی انگل بھی دیکھ رہا ہوں سیاسی انگل یہ ہے جو ابھی تک کوئی آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا اس میں مجھے ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کھیلنے والے یہ کھیل رہے ہو کہ اگر یہ اپروو نہ ہو تو شباز شیف کو کہہ جی بھائی اب آپ گھر جائیے تو بلاول صاحب کو کہہ بلاول صاحب اب آپ آ جائیے چونکہ یہ حکومت تو برادی ہے حکومت کو برادی ہے جو الیکٹڈ لوگ جنہوں نے بڑھا ہے سیلیکٹڈ کو الیکٹڈ کہہ کے ان کو تو انہیں تین چار سال نکالنے ہیں اس کے بعد یہ الیکشن ہونا ہے تو اب شباز شیف صاحب اگر یہ ان کی حکومت یہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر پسے پردہ کھیلنے والا اس وقت کچھ چیزیں بلائنڈ چل رہی ہیں کیونکہ بلاول صاحب کی بھی تیور بدلے بدلے سے نظر آتے ہیں اور جتنی جی جی میں کماؤں چیزوں کسی عیسائینی ترمیم کے پیچھے وہ جھنڈا لے کے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو اس کو کرنا مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے تو مجبوری شاید بلکل چٹا صاحب یہ جو ابھی عجوب صاحب نے فرمایا کہ یہ آرڈر کہیں سے آیا یہ تو میں بلکل دیکھیں یہ تو ایک اس کو آپ سکہ بند سمجھنے بات ہے یہ کوئی آئینی ترمیم نہیں بنی ہے نہ بنائی ہے کسی نے یہ حکم آیا جس کی تعمیل ہونی ہے اب اس کے پیچھے ہاں میں آپ کو یہاں اور آپ کے جی شنکر صاحب جو وزیر خارج ہیں بھارت کیونکہ پاکستان آنا ہی بھی تو بڑا خوش آئند ہے بڑا اچھا ہے کہ پاکستان بھارت کے ریلیشنز اچھی ہونے چاہیے ہیں ہمارا آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہوں لیکن بھارت کی ٹریڈ بھی ہونی چاہیے ہیں ایک دوسرے کے بینیفٹ کے لیے چیزیں بھی آنی چاہیے ہیں جس طرح پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہے کر انڈیا سے ہماری ٹریڈ شروع ہوتی ہے واگا بورڈر کے تھرو بڑا نزدیک ہے ہمیں پنجاب کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تو پنجاب کے اندر ہی آویلیبل گندم اور تمام تر ذرعی اجناس جتنی بھی ہیں وہ سب ہمیں بڑے اچھی ریٹس پہ اور لوگوں کی سہولت کے لیے بڑا بہتر ہو سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں چھتا سب بات یہ ہے کہ ویتنام کوریا جابان چین سنگاپور بینک آل بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتے ہیں ہم کے جس میں یہ ہے کہ جی ان کے اپس میں سیاسی ان کے اپنے سفارتی خلافت تھے جنگے بھی اور ٹریڈ کر رہے ہیں سب ٹریڈ ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے اس طرح انڈیا کا بھی جو ہے نا جی وہ دیکھ لیں کہ وہ چاہے امریکہ جو ہے نا وہ کچھ بھی کہہ لے کتنے بھی اسے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کی ایران کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے اس کی افغانستان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے تو ٹریڈ تو جو دیکھیں جو آج دنی میں جو بھی ملک معاشی طور پر مستقم نہیں ہوگا وہ نہ تو ترقی کر سکتا ہے نہ اپنے عوام کو کچھ حال کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کی اکانوی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور یہ کوئی دیکھیں اور میں ہمیں تو یہ نہیں ہے کہ ہماری بارنسہ کو ٹریڈ ہو رہی ہے ابھی فگرز ہیں کچھ بلین ہیں جو ہم ان سے چیزیں لے رہے ہیں ایمپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ ہماری صرف شاید چالیس پچاس ملین کی جو ہے نا وہ وہ ہماری ان کی جو ہے نا ہماری ایکسپورٹ سر ڈریکٹ ایکسپورٹ تو نہیں ہو رہی ہے وہ ہے دبائی ہو رہی ہے وہ ہے دبائی ہو رہی ہے یہاں جس رہاں کچھ اور کہہ لیں اس طرح کس چینل جو ہو رہی ہے یہ بھارت نہیں جا رہاں دبائی کے تھو جا رہا ہے بلکل نہیں جیسے ایف ٹی ہے ہونے چاہیے یہاں آپ کے بارڈر ایریہ جو ایک مارکیٹنگ سسٹم میں ایک چونکہ سر ایک سر رائے یہاں پہ باغا بارڈر سے ٹریڈ ہوتی تھی بڑا سامان انڈیا سے یہاں پہ آتا تھا اور ایک تائم پہ تو ہر چیز یہاں پہ انڈیا نے ایفیلیبل ہو گئی تھی آپ انڈیا نے وہ تمام ان کی کمپنیز کی پرودرز جس میں بسکٹس کینڈیز ان چوکلیٹس سے لے کی ہر چیز ہے اب وہ دبائی کی منفیکچرنگ کا لیبل لگ کے وہاں سے یہاں پہ آ رہا ہے اور اس کے طرح بکری یہاں پہ لیکن ڈریکٹ نہیں آ رہا جی چٹا صاحب اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو جیسے یوب صاحب نے فرمیتا ہے حکم آیا یہ حکم دینے والے کیا کہتے ہیں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ پارلیمنٹ کا یہاں کسی طرح حکومت کی کوئی چلتی ہے بھارت کے ساتھ سفارت میں یہ تو چلتی ہو نہیں حکم دینے والوں کی ہے میں تو جب تک وہ نہیں چاہیں گے یہ کچھ نہیں ہوگا لیکن میں ایک آپ کو بڑا اہم نکتہ اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں سترہ تاریخ اور آن ورڈ آپ پاکستان میں اپنی آنکھوں سے وہ کچھ ہوتا دیکھیں گے کہ جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اور اپنے کانوں سے وہ کچھ سنیں گے جو کبھی پہلے سننا نہیں ہوگا چھٹا صاحب ہاں تو پہلے ہی ایسا دیکھ رہے ہیں اور ایسا سن رہے ہیں مزید کیوں نہیں ہاں تو یہی دیکھیں نا کیونکہ ایک لاوہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ طبقاتی خلاق کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے آپ جو ارباب اختیاروں اقتدار ہوتے ہیں یہ اپنے محلات میں مقید ہو جاتے ہیں اور پروٹوکول کے حسار میں قید ہو جاتے ہیں یہ نکل نہیں سکتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیچے جو نرو ہے جو اس کی ایک نبض ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں عوام کیا کہنا چاہ رہے ہیں محبت پنپ رہی ہے عوام کے دلوں میں نظام اور ریاست کے حق میں اور حکومت کے حق میں یا نفرت کے جو ہے نا لاوے پھوٹ رہے ہیں تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک لاوہ ہے وہ یہ میں کسی پارٹی سے پارٹی اور سیاست سے بالاتا رہو کے آپ کو کہہ تو میں کس بات سے آپ کو کہہ رہا ہوں چٹا صاحب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں چٹا صاحب لوگوں کے پاس بجلی کے بلز دینے کے ادا کرنے کے روپہے نہیں ہیں لوگوں کے پاس گیس کا بل دینے کے روپہے نہیں ہیں پانی کا بل آپ کا 400 ٹائمز زیادہ ہو گیا اس کے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں آپ نے ان کے اوپر وہ کورا ٹیکس بھی دو نافذ کر دی ہے مرلہ وار کے اتنے مرلہ گھر اتنے سو اتنے ہزار اتنے دیں گے آپ پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ ملٹیپل ٹیکسیز پھر آپ کے پٹرول کے پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہیں جب صورتیہ لگی ہو جاتی ہے تو لوگ بے بسی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں بے کسی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بے کسی اور بے بسی پر جلتی پر تیل کون ڈالتا ہے مافیاز کون سے مافیاز جو آپ نے ڈیولپ کی ہیں ایڈیوکیشن مافیاز آپ کا ایک سنگین خوفناک خطرناک قسم کا ایڈیوکیشن مافیا بن چکا ہے جس نے میڈیا کو ملے پیڈ میں لیا ہوا ہے آپ نے کالج یونیورسٹیہ بناتے ہیں اور سادہ خوار اور ایک میڈیا چینل بھی بنا لیتے ہیں اسی طرح آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دلوانی ہے تو آپ بے بس ہیں سرکاری اداروں میں تعلیم ہے نہیں اور جہاں پرائیویٹ ہے وہاں آپ اپنا گردے بیچ کر بھی ان کی فیصے نہیں ادا کر سکتے ساری جائداد زیور کپڑا کپڑا جو بھی بیچ دیں اسی طرح ہیلتھ سیکٹر پہ آ جائے سرکاری اصفتالوں میں مچھلی منڈی سے بھی ایک گندی صورتحال ہے سب وہ نہیں کیا جا سکتا کوئی علاج کا پہلو عدویات کوئی شفقت ڈاکٹروں کی کوئی اس کے اندر محول موالجے کا ہے ہی نہیں سرکاری اصفتالوں میں درستگی وزر سارے ڈراما باسی پر مبنی ہو گئے اب یہ جو دو فیکٹرز ہیں نا آپ بچے کو پڑھانے جائیں تو پڑھانی سکتے علاج کروانے جائیں اپنے بزرگوں کا تو پڑھانی سکتے میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے کہا میرے مرنے کی دعا کرنا میں نے کہا خیر ہے کیا ہوا آپ کو شیخ صاحب اگر مجھے پتہ لگا کہ مجھے دو سٹنٹ ڈلنے ہیں اور اس کے لیے اتنے اڑائی لاک دائی تھی ہیں لاک ربیں گا جا رہا ہے تو بجائے کہ میں جو میری جمع پونجی ہے میں وہ بچوں کو دینے کی بجائے میں اپنے اوپر لگا کے مروں تو بہتر ہے میں ویسے مر جاؤں سر یہ بڑی تکلیف کی بات ہے جب غربت کسی بھی گھر پہ ہو اور وہاں پہ بیماری ساتھ آجائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اور میں ایک لیڈر کی بات مجھے یاد آتی ہے آج بھی کیوں کہتا تھا کہ جب غربت ہو اور گھر پہ بیماری ہو تو پھر لوگ بچارے اپنے عزیزوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہسپیٹل لے جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کرانے کے قابل بھی وہ نہیں رہتے تو پھر وہ کیسی زندگی ہوگی اور سارے زندگی کا کیسا پشتاوا ہوگا کہ پیسے ہوں اپنے لیے ہوں اگر لگا دے تو بھی مرے نہ لگائے تو بھی سارے زندگی پشتا پشتا کے مرے بڑی مشکل پوزیشن ہو جاتی اور اسی کے لیے شاید ہیلتھ کارڈ چل رہا تھا یہاں پہ جو نہ جانے اب ہے کے نہیں ہے ہیلتھ کارڈ لگے پہلے تو بڑی فیسیلٹی ہم سب کو پورے پنجاب کے پورے پاکستان کو فیسیلٹیٹ کر دیا گیا تھا ایک ملین تک انشورنس لیکن پھر مریم نواز صاحبہ کی خاص انسٹرکشنز پہ اس کو بند کیا گیا اور نہ جانے اب ہے کے نہیں ہے کیا کہیں گے خوضہ یو مصیب جاب چٹھا صاحب گزارش یہ ہے آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں میں حکومت پاکستان اور گورنر سٹیٹ بینک سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت بھوک کی وجہ سے اور بے روزگارگی کی وجہ سے پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے لئے بریکنگ نیوز ہے تقریبا تقریبا ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ اپلیکیشن دنیا کی ڈیفرنٹ کنٹریز میں لوگوں نے اپلائی کی ہیں پاکستانیوں نے ایک اپلیکیشن کی فیس اپروکسیمیٹری پچاس ہزار سے لے کے نوے ہزار روپے کے درمیان ہے جسٹ اپلیکیشن کی فیس جو نون ریفنڈبل ہے اچھا اب آپ اس کی پیمنٹ کیسے کرتے ہیں پیمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے تھرہو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ جن کنٹریز کی آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں وہ آپ کے ملک سے اتری اماؤنٹ کا ڈالر کی صورت میں ان لے کے چلے جاتے ہیں ہم ایک ارب ڈالر کرو رہے ہیں اب آپ ملٹیپلائے کر لیجیے ڈیرڈ کروڑ سے زیادہ اپلیکیشن جا چکی ہے یہ ایک سال کے دوران چونکہ بیروزگاری اتنی زیادہ ہے میں گورنر سٹیٹ بینک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پبلک کو بتائے میرے اس سوال کے بعد کہ اتنا امپونٹنٹ ڈیشو ہے کہ پاکستان سے دنیا کی کنٹریز نے فورن ریمنٹس اپلیکیشن کی صورت میں کتنے کروڑوں ڈالر لے کے گئے ہیں دیکھئے ہمیں لوگوں کو پتا تو چلے ہم ایک ارب ایک ارب ایک ارب سن رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی تو بتائیں کہ پاکستان سے اتنی دنیا باہر جانے کے لیے امپونٹنٹ میں اپلیکیشن دے رہی ہے اور فورن کنٹریز پاکستان سے اپلیکنٹ سے اتنی رقم جو ہے ڈالر کے سرط میں لے کے چلے گئی ہے گزارش یہ ہے کہ ہم جو سوال کرتے جائیں گے اس کا انڈ جواب یہی آئے گا کہ سرکمسٹانسز پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں اور ہم اس وقت کرسی کرسی کھیل کھیل رہے ہیں اور میں کسی پارٹیکل سپوکس پرسن نہیں لیکن ہم جب تجزیہ کرتے ہیں جیسے ڈاکسہ بات کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں مجھے بھی کوئی ہندیرہی نظر آ رہا ہے چونکہ کوئی بھی ایسی تصویر نظر نہیں آ رہی کوئی ایسا سکرٹ یا کوئی سٹوری یہاں کوئی ڈائیگرام ایسا نہیں آ رہا جس سے میں سوچوں کہ اگر ہم اس بھور سے نکل جائیں تو آگے اس طرح گزریں گے تو آگے کوئی ہمیں جنگلوں کو گزرنے کے بعد کوئی اچھے باغات مل جائیں جہاں سے ہم کوئی پھل کھا سکیں گے مجھے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی یا تو پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے پاکستانیوں کے لیے یا کوئی ایسا لیڈر مقرر کر دے یا ایسی کوئی مالی امداد اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی آ جائے مالی امداد یا دیکھئے ہم پاکستانیوں میں سب سے زیادہ خوبی کے ہے یعنی پھر کرزہ ہی ہے پاکستان کی اوپر آبی کے دیکھئی یہ کرزہ نہیں دیکھئی آپ نے انڈیا کے بات کی نا کہ جی میں تو بات کر رہا ہوں اس لنک میں کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے انڈیا کے جو آئے میں ہیں منسٹرز آئے میں میں اس حق میں ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے اور میری اپنی ابزرویشن بھی یہی ہے کہ یہ بھی حکم ہی تھا کہ انڈیا سے آپ مدو کریں چونکہ اب انڈیا تو چاہتا ہے نا سی پیک میں آپ کی اینٹری چونکہ اس کو ٹریڈ تو سی پیک کتھر ہی کرنی پڑے گی نا پوری دنیا کے ساتھ اس کو اپنا آسان راستہ تو وہی ملے گا نا آگے تو مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی عوام کی سہولت دیکھنی چاہیے دیکھئے بیس سال سے لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہو رہی ہے بیس سال سے ایکانومی کا حالات بھرے ہیں بیس سال سے پلٹیکل جو حالات ہے سرکمسٹانسز وہ ٹھیرے ہیں جبکہ ہمارے پاس بجلی کی پروڈکشن ہماری ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس کپیسٹی بنانے کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے اب آپ نے بجلی کی بات کی یہ کتنی بڑی یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے زیادتی ہے جبر ہے قتل ہے عوام کا کہ پانچ آئی پیس آپ نے بند کر دی ہے جو ثابت ہو گیا کہ بجلی پیدا نہیں کر رہے ہیں اور ہر بور روپے آپ سے ہر سال لے رہے ہیں جتنا عرصہ یہ چلتے رہے ہیں اس کا جواب دیکھو چلتے نہیں رہے ہیں بھائی یہ بند رہے ہیں جتنا عرصہ بند رہنے کی پیمنٹس لیتے رہے ہیں جتنا عرصہ بند رہے کے پیمنٹس لیتے رہے ہیں یا وہ خاتوں میں تو چلی رہے تھے نا دے رہے یہ نایب وہ کیس کے جن سے فورا ریکاوری کر کے پاکستان کے خزانے میں ڈالی جائے لیکن گزارش یہ ہے نایب ان کی انڈر ہے سر کیسے تمام کے تمام لیٹران جو ہے نا پاکستان کے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہو آئی پی پس تو سارے ان کے ہیں تو اپنے نقصان وہ کیسے کریں گے وہ تو وہی کرنا چاہیں گے اگر ان کو کوئی حکم ملے گا تو وہ اس کا سوچے گے ادر وائز وہ اپنی اپنی ڈکر پر چل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے چونکہ پاکستان میں جو چیزیں کھانے پینے کی آ رہی ہیں اگر انڈیا سے آئے تو آٹھ گھنٹے میں وہ چیزیں ویجٹیبل فروڈ یا اور چیزیں پاکستان میں آ جائے گی اور جو چیز ہم دس روپے کی لے رہے ہیں اگر ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ہوگی تو وہ چیز دو روپے کی آ جائے گی تو ہمیں عوام کے سولت کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں یہ ٹریڈ کرنی چاہیے میں اس حق میں ہوں لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا شنکر صاحب کو کس کے کہنے پر بلائے گیا ہے یا وہ آئے ہیں تو ان کے محرکات یا سوچ ان کی کیا ہے اگر وہ بھی پوزیٹیف سوچ لے کے آئے ہیں تو ہمیں ان کو خیر مقدم کہنا چاہیے اور تب ہی کچھ چیزیں آپ عوام کو ڈیلیور کریں گے تو بھائی جو لوا پک رہا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے عوام کے اندر اس وقت لوا پک رہا ہے چاہے وکلا ہے چاہے سٹوڈنٹ ہے چاہے یوتھ ہے چاہے میل ہے چاہے فی میل ہے چاہے آپ کسی بھی طبقے کو لے لیجئے جو غریب ہے نا آپ بلیو کیجئے گا اب تو مانگنے والے کو پچاس روپے دیں وہ بھی کہتا ہے بس پنجار روپے یہ ہی یار یہ پاکستان میں پچاس روپے کی وقت یہ ہو گئی بھی ہے یہ حکم بنانوں کو کیوں نہیں سمجھا رہی کہ فقیر بھی پچاس روپے لیتا ہے کہتا ہے بس تمہیں میرے نال دائیں ہیں جب یہ کہتا ہے نا فقیر کے پچاس روپے تم دے رہے ہو تو تم بھی میرے جیسے فقیر ہی ہو یہ ان کے لیے لمح فکریہ ہے ان کو کیا چیزیں ہیں ان کو کوئی قطن پرواہ نہیں ہے ان کو صرف اور صرف اپنے اپنے اسائشیں دیکھنی ہیں اور اپنا فیوچر دیکھنا ہے بلاول صاحب آج ہر آدھے گھنٹے بڑ ٹی وی پہ آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں کر رہے یہ ایسے حکومت بھی ابھی صبح سے لے کے شام تک یہ صبحی سیملی کا اجلاس قومی سیملی کا اجلاس یہ پریس کانفرنس فلانے کی پریس کانفرنس دکھا رہے ہیں کوئی آگ لگی بھی ہے تھر تھلی اندر ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم کچھ چیزیں ڈیلیور کرسکے گفتگو کی ہاتھ تک اب دیکھئے جتنی ڈاک صاحب نے باتیں کی ہیں آپ کا میڈیکل سسٹم یہاں بے برا ہے آپ کے انشورنس سسٹم پاکستان میں کوئی نہیں ہے آپ کے ایڈیوکیشن سسٹم بلکل زیرو ہو چکی بھی ہے آپ کی لوگوں کی جو انکم آف سورسز ہیں بہت پیچھے جا چکے ہمیں ہیں مراد یہ ہے کہاں کہاں آپ جائیں گے جنوں پنوں کے نا وہ ہی لالے پجاب حکومت نے تمام طرح سرکاری سکولز کو ٹھیکے پر دینے کا ارادہ کیا اوہ بھائی دے دو یا دے دو اوہ بھائی ایک غربہ غریب لوگوں کے پاس ایک پچھلی حکومت نے میڈیکل کارڈ دیا تھا میں اس کا ویٹنرز ہوں بہت سارے غریب لوگوں نے اپنے ہارڈ کے اپریشن کروائے تھے کٹنیوں کے اپریشن کروائے تھے بہت میجر سرزی ہیں جو ہوئی تھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے ایبنکہ جتنے غریب تھے مجورٹی نائنٹی پرسنٹ تو اس میں غریب لوگوں نے جا کے ڈاکٹر ہاسپیٹل جیسے ہاسپیٹل نے جا کے اپریشن کروائے ہیں وہاں جس ہاسپیٹل میں غریب آدمی گھسنے کا نہیں سکو سکتا تھا وہاں پہ جا کے علاج کرانا یعنی ایک مالک ہے تو اس کے ڈرائیور کا بھی علاج اسی کے ساتھ والے کمرے پرائیویٹ روم کے اندر ہو رہا ہے وہاں پہ رہ رہے سٹے کر رہا ہے یہ دن تو ایسے دیکھے تھے کہ واقعی حیرت ہوتی دیکھے دکٹر ایسے محمود صاحب اصل میں گورنٹس کا کام یعنی کہ یہ نمائندوں کو کیوں منتخب کیا جاتا ہے ان کو کیوں یہ عہدے دیے جاتے ہیں اپنی کرپشن کر کے اپنے خاندانوں کے پیسہ بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے اب یہ تمام تر لوگ جو آتے ہیں اس لیے ان کو یہ عہدے ملتے ہیں کہ یہ خدمت کریں اور لوگوں کے لیے بہتری کریں اب جیسے اس ٹائم پہ جو ہمارے حکمران چل رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کلیرلی ان کو نظر نہیں آتا کہ جو بجلی کا سیکٹر ہے اس میں پچاس فیصد بجلی چوری ہو جاتی ہے آیا ان کو بجلی کا یونٹ مہنگا کرنا چاہیے یا اس چوری کی بجلی کو سب سے پہلے روکیں جو ان کی ایڈمنیسٹریشن کا کام ہے جو ان کا کام ہے جو کرنے کے لیے ہی آئے ہیں جو خادم اپنے آپ کو کہلانے کہتے ہیں کہ ہم خادمِ آلہ ہیں اور خادم ہیں اس عوام کے پورے اب یہ خادموں کا کام ان کرپشنز کو ان لکوناز کو اندر سے ختم کرنا ہے یا عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ریٹ مزید بڑھا دیئے یونٹ کا اور بجلی چوری ہو رہی ہے تو ہوتی رہے سے فرق ہوئی نہیں پڑھتا کیا سمجھتے آپ چیٹر صاحب دیکھیں یہ تو ایک آئیڈل سوچیشن ہو کہ کوئی ہمارا منتخب نہ مہندہ ہماری بات کرے ایسا ہونا بالکل نہیں پاکستان جو اصل میں جو ہو رہا ہے وہ مقدمستان بنا دیا گیا ہے جو مقدمے بنانے کا ماہر ہوتا ہے وہ ہی اوپر اقتدار میں آتا ہے جو لوگوں کو مقدمے بنا کے پولیس کو استعمال کرنے کا ماہر ہوتا ہے پولیس کو نوازنے کے اور عوضے دینے کے سندگی انڈر پیپلز پارٹی پولیس کو استعمال کرتی ہے اپنی لی پنجاب میں مسلم لی نون استعمال کر رہی ہے تو بس ایسی ہو رہا ہے اور کے بی کے میں پاکستان طریق انصاف استعمال کر رہی ہے پولیس کو اپنے مقصد کیلئے تو یہ آئینی ترمیم کا اور رولہ کیا ہے یہ ہی ہے کہ میری مرضی کی پولیس میری مرضی کا قانون میری مرضی کا مقدمہ میری مرضی کی جو انہوں پروسیڈنگ قانون کی پروسیڈنگ نہیں قانون کی پولیس نہیں قانون کی عدالت نہیں قانون کا مقدمہ نہیں مرضی کا مقدمہ جب یہ ساری دیکھیں آپ اس چیزیں تو ساری مرضی سے ہو رہی ہیں کسی ضابطے قانون یا اخلاق یا لیگل پوائنٹ آ ویو سے چٹا صاحب کئی چیز دزر کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ کو بگرنا مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو بانی پی ٹی آئی ہے کیا جو قتل قتل ہے کوئی یہاں کوئی اور کوئی ایسا سے نہ کوئی کرپشن کا کوئی ایسی چیز ہے تو بیل تو یہاں پر جنہوں نے قتل کی ہوتے ہیں ان کی ہو جاتی ہے ڈیڑھ سال میں ان کی بیل کو بیل کا رائٹ نہیں بند تھا بڑے بڑے قاتل ہے جن کے بیل ہوئی ہے جن کو بری ہو گئے ہیں میں آپ مقدمے نہ قتم کریں تو بیل تو دیتے آپ ان کو باہر لیکن معابلہ کے آگئے میری مرضی کا مقدمہ میری مرضی کی پولیس جیسے ان سے بلاقات دی کر کہہ کے بھی نہیں کروائی گئی کہ میری مرضی کا سسٹم تو جب چٹا صاحب ساری دنیا جو اوپر ہمارے اوپر جو نافذ ہو گئے ہیں جو یہاں نازل ہو گئے ہیں وہ یہ کھمیتے ہیں کہ مرضی کا قانون اور مرضی کی پولیس ہوگی اب آئینی ترمیم کی ایک بات دیکھ لیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا شباز شیف صاحب نے جب وہ پرائیم سٹر بننا تھا جس جنہوں نے ان کے اوپر فرد جرم آئید ہونا تھی اس تفتیشی اس سارے کوئی تفتیشی ایک ہوگا اس کا کوئی ریڈر ہوگا کوئی ایک بھی اپلیکشن دی اس کے خلاف ان کے کسی وکیل نے کہ بھئی آؤ بغتو اب اگر تم ان کو ہے تم نے غلط مقدمہ کیوں بنایا کسی نیب کے کسی آئیو کے خلاف دی ہے کسی انٹی کرپشن کے آئیو کے خلاف ڈریکٹر نے خلاف جنہوں نے قدمے بنائے ظاہر ہے عزت نفس انسان کی عزت مجروع ہوتی ہے اس کے اوپر جھوٹا الجام تھا اگر اور سب کچھ تھا تو پھر ڈیفیمیشن کا کیس کرنا چاہیئے تھا انہوں نے کسی نے کوئی کیس نہیں کیا بلکہ کیسز ختم ہونے کی بڑی خوشیاں منائی اور شامیانیں بجائے کہ ہمارے کیسز ختم ہوں گے نہیں جی کوئی کاروائی کی نہیں ہے اچھا اگر اس کے علاوہ اس پر مستضاد یہ ہے کہ جو سندھ میں کہتے ہیں جی مرسدی ہو گیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا نہ ہی اگر وہ یہ اگر رونر ہوتے ہیں جی کہ عدالت آپ نے کیا کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کالونیل نظام کو آپ تو اسی کی اور ایک ایکسٹینشن چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پاور مل جائے کہ جس میں آپ ججز کو بھی خودی ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کی مرضی سے ہو سکے اس کی تائناتی بھی ہو سکے اور جو فیصلہ آپ کروانا چاہیں وہ کروا بھی لیں اور سب سے بڑی بات ابھی تک اتنے دباؤ کے باوجود حکومت چٹا صاحب یہ اعلان کرنے سے کاثر رہی ہے کہ جی یہ جو بھی آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس میں اس کے نتیجے میں جناب عزت ماب چیف جسٹس صاحب کو کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی یا انہیں کوئی آگے بعد از ریٹائرمنٹ نوکری نہیں دی جائے گی یا ادھر ہی دیا جائے گا ابھی تک یہ ایک جملہ ادا کرنے سے حکومت کاثر ہے اس کے بعد یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ یہ ہم نے جو دیکھیں چٹا صاحب ایک مقصر میں اپسیٹس کرتا ہوں جو ہماری تحضیبی آفتہ جو دنیا کے ممالک ہیں نا جن کی ہم نقل کرنا چاہتے ہیں جن کی جیسی ترقی ہم چاہتے ہیں ہمارے عوام چاہتے ہیں وہاں ایکسٹینشن کا کوئی تصور ہی نہیں یہ کرپشن ہے چاہے وہ کسی آرم فورسز کے عوضے کی ہو کسی کی بھی ایکسٹینشن رو وہ غلط ہے ایکسٹینشن ہے ہی نہیں پھر بعد از ریٹائرمنٹ نوکریوں دینے کا جو ہمارا رواج ہے اب ابتہ ہم سفارتی اگر ہم ستتر سال کا دیکھے ہیں تو ہم سفارتی سطح پر ہمارا ہرگلٹ ہے زیرو وہ کیوں زیرو ہے وہ زیرو اس لیے ہے کہ ہم نے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں انہی کو لگا گیا ہم امیسٹر لگا دیتے ہیں یعنی فریش برینج نہیں آئیں گے تو پھر کسی آر سیزٹی کو نہیں نہیں ان کا تجربہ ہی نہیں ہوتا سفارت کا یا کسی ان کا تجربہ صرف ٹوٹ ٹار کا ہوتا ہے جنڈے لگانے کا گاڑیوں کا ہوتا ہے سلوٹ کرنے سلوٹ کروانے کا ہوتا ہے ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سفارتی طور پر یہاں ہم نے اس ملک کی جو مارکیٹس ہیں اس کو کیپچر کیسے کرنا آپ انڈیا کو دیکھیں نا کل لوگوں کو سفیر لگاتا ہے وہ انہوں نے وہ سفیر اور ان کی بیویاں جا کے وہاں ان ممالک میں جاں ان کی تائیناتی ہوتی جا کے وہ مڈیا کیپچر کرتی ہیں اور یہاں ہم آپ کو انڈیا پاکستان علی ایک بات بڑی ہے میں نے آج ایک آرٹیکل پڑھا جو پاکستان کے واحد سابق صدر ہیں سار چیمبر آف کامرشنڈر چیف تخار علی ملک انہوں نے ایک بہت آپ بھی ضرور پڑھئی ہے انہوں نے پورا انڈیا اور پاکستان کے بارے میں یہ جو ہے نا ان کا پچاس سالہ تجربہ ہے اس آدمی کا اور آٹھ ملکوں کا وہ صدر رہا ہے چیمبرز کا تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو تجارت ہے نا جیسے اب یہ یوپ صاحب فرما رہے تھے یہ نہایت ضروری ہو چکی اور ناغذیر ہو چکی ہے تو جب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پریسیڈنٹ لکھے ہوئے آٹیکل چیزیں ہیں جن کے پچاس پچاس سال زندگی کا تجربہ اس پہ بول رہا ہے اور بھارت کے ساتھ ان کا انٹریکشن اتنا رہا ہے اور وہ جو ہے نا جی کیا جو بھی تھے اس وقت رتن ٹاٹا تھا یا کانتی کمار کدار تھا یا وکرم سنگھ شہانی تھا جو بھی صدر سار کے وہ اس چوٹی اس لیول کے لوگ ہیں وہ کہتے جی انڈیا اور پاکستان کی تجار ہونی چاہیے تو پھر کیوں نہیں ہم کرتے بلکل ٹھیک ہو جائے یہ عمد نسیم صاحب یہ تو چھبیسویں آئینی ترمیم ہیں اور اس میں قومی اسیمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے بلاول بھٹو صاحب بڑے پوزیٹیو نظر آ رہے ہیں اس ترمیم کی اوپر اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرمان صاحب گزشتہ روز کہہ چکے ہیں کہ آئینی ترمیم پر ہم آنگی ہو گئی ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی اور ساتھی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جو کل اس کے حق میں تھے آج اس کے مقالف ہیں اور آئینی ترمیم سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ذاتی پسند نا پسند کا مسئلہ ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ سیٹل ہو جائے گا کیا سمجھتے ہیں آپ سر دیکھئے مولانا صاحب نے اس سے پہلے جو بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا جی میری طرف سے جو مصابدہ ہے یہ کامران مرتضہ ازاپنے کے جو کاب بے میں جی انہوں نے کہا کہ یہی مصابدہ پروو ہوگا نہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم چیف جسٹس کی پینسٹھ سے اٹھ سٹھ سالہ جو تین سالہ ایکسٹینشن ہے ہم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے دو تین پوائنٹ انہوں نے جو ڈسکس کیے تھے وہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے لیے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل تھے اب دیکھنا یہ ہے میری ایک اپنی ایسیسمنٹ ہے چھٹی میری سکس سینس یہ کہہ رہی ہے مولانا صاحب ابھی اور ٹائم لیں گے تیب بائیس تیس چوبیس تک وہ ان کو لٹکائیں گے کہ دیکھیجی میں آج تو مان رہا ہوں مجھے فلانے سے بھی بات کرنے دے مجھے فلانے سے بھی بات کرنے دے مجھے پی ٹائس کو بھی اعتماد میں لینے دے تو مراد یہ ہے کہ یہ اٹھارہ تاریخ کو تو شاید نہ ہو ابھی اس میں ایک دو اجلاس اور ہوں گے اور اس دران جو ہے حکومت بھی دیکھ لے گی کہ ان کے پاس میمبروں کی اتعداد کتنی ہے لیکن الٹی میٹلی میری اپنی ایسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو اٹھالیس ہیں ان میں سے ہی جیسے بھی ہو پکڑ دکڑ کرتے ہوئے انہوں نے کو بارہ تیرہ آرمی انہوں نے اٹھا لینے ہیں لانے ہیں لیکن سوشل میڈیا کی بہت ساری خبریں سچی بھی ہوتی ہیں بہت ساری جھوٹی بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو یہ بھی چل رہا ہے کہ جی دو سینیٹر جو ہے نا پوزیشن کے وہ کے پی کے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں آج میں نے صبح کے سوشل میڈیا پہ نام بھی آئے تھے لیکن چونکہ میں ڈیکلیئر نہیں کر رہا چونکہ مجھے سیگی نہیں ہے ان کے بھی ایم این اے جو ہے نا وہ بھی کچھ کمفرٹیبل نہیں ہے حکومتی طرح جو ہیں پارٹیاں ان کے بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام آدمی اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جتنا پریشر دیا جا رہا ہے اگر اس پریشر کو دیکھا جائے یا حکم کو دیکھا جائے تو تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ اپروو ہو جائے گی لیکن مولانا صاحب کی جو چہرے پہ سمائل تھا کل وہ بیان دیتے ہوئے وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا مجھے لگا ہے کہ ابھی وہ مزید ان کے ساتھ کھیلیں گے دکٹر ایسی محمود صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ صاحب جی چھتا صاحب دیکھیں میں یہ اٹس کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول بٹو جو ہے نا وہ ایک نئے لیڈر کے طور پر پاکستان فیپلز پارٹی کے جو اوبر رہے تھے 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 وہ اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں جی غلطی ہیں تو سب لوگ مانتے ہیں کہ ایک فیپلز پارٹی نے یہ غلطی کی یا یہ ہوا نیشنلائزیشن ہوئی کچھ اور کچھ چیزیں ہیں بہت سارے جس میں لوگ کہتے ہیں اختلافات بھی ہیں کہ ہاں نہیں جی صحیح ہوا غلط ہوا لیکن نقصانات پہنچے پاکستان کو اب بھی ان کے پاس بڑا ایک موقع تھا کہ یہ وہ ساری غلطیوں کی تلافی اگر نہ بھی کر پاتے تو کم از کم بطور لیڈر اب آپ کو اس طرح چلاتے کہ غلطیوں سے پاک ہوتے بے وکوفیوں اور ہماکتوں سے جو ہے نا وہ برہ ہوتے اور پاکستان کو ایک نئے راستہ دکھانے کی کوشش کرتے اماندل سے اب جس نے بھی شہباز شریف سے یہ ذمہ داری اٹھا کے بلاول بٹو کے سر پہ ڈالی ہے یا انہوں نے خود ڈالی ہے یا کسی نے ڈالی ہے بلاول بٹو کے ساتھ میں سمجھتا ہوں انتہائی زیادتی کی ہے اس کا یہ تاریخ بتائے گی کہ یہ کتنی بڑی بیوپوفی ان کے کریئر کی ایک پولٹیکل کریئر کی ان سے کروائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ یوب صاحب سے میں پارسلی یہ اگری کرتا ہوں مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جی شاید یہ منظوری ہو جائے ترمیم لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی طرح ایک روشن قانون نہیں بن سکے گا اس ترمیم کا بطور قانون اس کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے سارے کالے کورٹ میں کٹھے ہوگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم غلط ہو رہی ہے اب وہ کیسے موقع بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے ہیں اٹھارہ انیس بیس یہ جتنے بھی چھ سات دن ہیں آپ کو یہ واضح ہو جائے گا لیکن لوگ یہی سب ہی جس سے بھی بات ہو رہی وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم ٹیک نہیں ہونے جا رہی اور رہے گئی مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات تو وہ دیکھیں انہوں نے جس لچک سے دونوں گھروں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے چھٹا سب میں تو ان کی جو یہ سیاست ہے ان کا شروع سے یہ دیکھ رہا ہوں یہی خاصہ ہے وہ جس کو بتک کندہ دکھا رہے ہیں وہ بھی خوش ہے جس کو مرگی کا دکھا رہے ہیں وہ بھی خوش ہے اور دونوں کو یقین ہے کہ مرگی کا مرگی والے کو مرگی کا اور بتک والے کو بتک کا یقین ہے کہ یہ بالکل جی ان کی صحیح بات کر رہے ہیں لیکن اب وہ انہوں نے کرنا کیا ہے یہ گفتگو اور یہ استدلال اور یہ انداز ان کا جو ماضی میں بھی رہا ہے اس میں آخر کار یہ ہی ہوا کہ وہ جس طرح کہ وہ ایک نجم سیٹی صاحب کا کوئی ایک چل رہا تھا کہ جی انہیں دو جو فضل الرحمن صاحب کو دینا دیں اور اس مسئلے کو حال کروائیں یہ تو بڑی دیر سے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی لین دین والا اگر وہ اس طرح کی چیز نکلاتی نکلتی تو نہیں خیر یہ چیزیں لیکن وہ ہو جاتی ہیں اور وہ کمفرٹیبلی یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہوگا یہ ایک سیاہ ایک تاریخ اور ایک دندلہ ایک پالیمینی عمل ہوگا جس کو کبھی بھی تاریخ یاد نہیں رکھے گی اور اس کا سب سے بڑا ڈسکریڈٹ جو ہے نا وہ بلاول بٹو کو جائے گا جس کا ہمیں شدید افسوس رہے گا حالانکہ وہ جہاں سے تعلیم حاصل کر کیا ہے اور جو ان کا ایک خاندانی ایک جو بیک گراؤنڈ تھا وہ تو ریفلیکٹ نہیں کر رہی سر تعلیم بھی ریفلیکٹ نہیں کر رہی کوئی موریلز بھی ریفلیکٹ نہیں کر رہی کچھ بھی نظر نہیں آ رہے بلکل جیسے ان کی والدہ تھی موطرمہ بے نظیر بٹو شہید میں تو ان کی جو ایک جدوجہد دیکھی ہے میں نے اور میں نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے پرفارم کیا اور جس طرح بیلس رکھ کے انہوں نے پولیٹیکل کردار ادا کیا بلاول صاحب میرے خلال اس میں بالکل مجھے کامیاب دکھائی نہیں دے رہے ہیں خوضہ صاحب لاسٹ میٹر میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 26 بھی ترمیم ہے آئینی ترمیم یہ ہو جائے گی اور اس کے بعد کونسٹیوشنل کورٹس بھی بن جائیں گے اور سارا کچھ جو معاملہ تھا اسی طرح جس طرح سے ہونا چاہ رہے چونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام طرح کیسز موگ ہو جائیں ایک نئی عدالت کے اندر یہاں پہ جو آنے والے کمنگ چیف زیسٹرز ہیں جن سے کچھ خرچات لاحق ہیں وہ آ بھی جائیں تو ان کے پاس یہ کیسز نہ رہیں ان کیسز کو موگ کر کے اس بندے کے پاس لگایا جائے جو ان کا تابع دارانے خاص میں سے ہو اور انہی کے مطابق وہ وہاں پہ نہ بھیل دے نہ کوئی فیصلہ ہونے دے نہ کچھ اور ہونے دے جیسا اس سے قبل ہو رہا ہے کیا سمجھتے آپ دیکھیں جی اگر مجھ سے میری ذات کے حوالے سے آپ پوچھیں گے تو میں کم از کم اس ترمیم کے حق میں بلکل نہیں ہوں اس لیے کہ بیریسٹر زفر صاحب نے جو فگرز آنے را کے کہیے کہ جی ایک سو چھبیس کیسز ہیں جو آئینی کیسز ہیں اگر ایک سو چھبیس کیسز کے لیے آپ نے اتنا بڑا سیٹ اپ بنانا ہے جس پہ ٹیکس پیر کار بون روپیہ لگے گا پھر سے تو پاکستانی عوام کے ساتھ آپ بہت بڑا ظلم کریں گے یعنی صرف ایک سو چھبیس کیسز کے لیے آپ ایک نئی عدالت کا قیام کریں انہوں نے ایک آپشنل یہ بات کی تھی کہ آپ اس طرح کریں اسی سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا لیں ایک جج کو خاصی سے ایک سو چھبیس کیسز پہ لگا دیں کہ جب تک ختم نہیں کرتا اب بات یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم میری اپنی اسیسمنٹ ہے اپروف ہو جائے گی لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد دم دم مست کل اندر پاکستان میں پولیٹکل طور پر بہت زیادہ خطر نہ بہت شکریہ میرے دونوں گیشت کا ناظرین آپ سب پر دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ